شاکوٹ نامی ایک گاؤں میں صادق نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا شاکوٹ اپنی پرسکون خوبصورتی اور ہر گھر کے باہر گلیوں میں گونجنے والی مدھر آوازوں کے لیے جانا جاتا تھا صادق ہمیشہ سے ان پرسکون آوازوں کے سہر میں گرفتار رہتا تھا اور وہ ایسی موسیقی تخلیق کرنے کی خواہش رکھتا تھا جو ہوا کی گھنٹی کی طرح جادوی ہو صادق کے والدین اس کے خوابوں کی حمایت کرتے تھے مگر وہ عملی لوگ تھے ان کا خیال تھا کہ موسیقی ایک خوبصورت مشغلہ ہے لیکن ایک مضبوط پیشہ نہیں انہوں نے اسے اپنے شوق کو آگے بڑھانے کی ترغیب دی لیکن ساتھ ہی اسے مشورہ دیا کہ وہ ایسی چیز کا متعلیہ کرے جو ایک محفوظ مستقبل کی زمانت ہو صادق نے اپنے خوابوں اور اپنے خاندان کی توقات کے درمیان ہنسا ہوا خود کو ایک چراہے پر کھڑا پایا ایک شام صادق نے گاؤں کے چوک میں ٹہلنا شروع کیا وہاں اس نے ایک اشتہار کو دیکھا جو قریبی شہر میں موسیقی کے مقابلے کا اعلان کر رہا تھا یہ عظیم انام ایک نامور میوزک اکیڈمی کے لیے سکالرشپ تھا جو ممکنہ طور پر موسیقی میں کیریئر کے لیے راہ ہموار کر سکتا تھا صادق کا دل ایک پل کے لیے دھڑک نہ بھول گیا جب اس نے فلائر پر الفاظ پڑے یہ اس کے لیے اپنے والدین کو ثابت کرنے کا موقع تھا اور اس سے بھی اہم بات اپنے لیے کہ اس کے خواب پورے ہو سکتے تھے نئے عظم کے ساتھ صادق رات کو مش کرنے لگا اس نے مختلف آلات ملی جلی دھونوں اور ہم آہاں دھونوں کے ساتھ ایسے طریقوں سے تجربہ کیا جو پہلے کبھی نہیں سنا تھا گاؤں کی ہوا کی گھینٹی حوصلہ افضائی کرتی دکھائی دے رہی تھی گویا اس موسیقی کے سفر میں اس کی رہنمائی کر رہی ہو لیکن اس کی ترقی میں رکاوٹیں بھی تھیں صادق کے والدین اس کی بڑھتی ہوئی لگن کو دیکھ کر فکر مند ہو گئے وہ پریشان تھے کہ وہ اپنی پڑھائی اور دیگر ذمہ داریوں کو نظرانداز کر رہا ہے انہوں نے اسے عملی بننے اور اچھے مستقبل کی اہمیت کی یاد دلائی سادق ایک بار پھر خود کو تھسا ہوا محسوس کر رہا تھا لیکن اس بار اس نے اپنے والدین کے ساتھ کھل کر باگ کرنے کا فیصلہ کیا ایک شام ستاروں بھرے آسمان کے نیچے سادق اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ گیا اس نے اپنے دل سے بات کی یہ بتاتے ہوئے کہ ہوا کے جھونکوں نے اسے کس طرح متاثر کیا اور اسے کیسے یقین تھا کہ موسیقی کے لیے اس کا منفرد انداز دنیا کو خوشی دے سکتا ہے اس نے اس امید پر اپنے خوابوں کو شیئر کیا کہ وہ اس کے جذبے کو سمجھیں گے والدین نے جو خدشے بتائے ان کو بھی اس نے تسلیم کیا اس کے والدین نے توجہ سے سنا ان کے چہرے نرم پڑ گئے جب انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آگ دیکھی ایک لمحے کی خاموشی کے بعد سادق کے والد بولے ہم ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر رہے گا ہمیں فکر ہے اور تمہاری پرواہ بھی ہے لیکن ہم آپ کا عظم دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے ان کی برکت سے سادق اپنے دل کو اپنی موسیقی میں ڈھالتا رہا اس مقابلے کی تیاری کرتا رہا جو اس کی زندگی بدل سکتا تھا جیسے جیسے مقابلے کا دن قریب آیا سادق کا جوش اور گبراہت تیز ہوتی گئی اس نے اپنے خاندان کے ساتھ شہر کا سفر کیا پنڈال شاندار تھا ملک کے کونے کونے سے بعض صلاحیت موسیقار آئے ہوئے تھے سادق کی منفرد دھنے سامنے آئیں جس نے مقابلہ کرنے والے ساتھی اور ججوں دونوں کی توجہ اور تعریف حاصل تھی جب مقابلے کا آخری دن آیا تو سادق لوگوں کے سمندر کا سامنا کرتے ہوئے سٹیج پر کھڑا تھا اس کی انگلیاں اس کے بورڈ پر ناچ رہی تھی اس کی دھنے امید اور جوش و خروش پیدا کر رہی تھی اس کے بعد تالیوں کی گرج اٹھی اور سادق کا دل فخر اور آجزی سے پھول گیا مقابلہ سخت تھا لیکن سادق کی کارکردگی نے نام اٹھنے والے نشان چھوڑے تھے جج فیصلہ سنانے والے تھے کمرے میں تناؤ واضح تھا سادق کا دل دھڑک رہا تھا آخر کار جیتنے والے کا اعلان کر دیا گیا اس سال کا موسیقی کا مقابلہ جیتنے والا اور نامور میوزک اکیڈمی کی سکالرشپ حاصل کرنے والا شاہ کوٹ کا لڑکا سادق تھا سادق جب وہ ایوارڈ قبول کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے آنسو چھلک پڑے اس نے اپنے والدین کی طرف دیکھا جو فخر اور خوشی سے چمک رہے تھے یہ جیت صرف اس کی نہیں تھی یہ اس کے خاندان اس کے گاؤں اور ہر خواب دیکھنے والے کے لیے ایک جیت تھی جس نے اپنی امنگوں کا پیچھا کرنے کی حمد کی اس نوجوان لڑکے نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل کر یہ ثابت کر دیا کہ جذبے اور تعاون سے سب خواب ایک خوبصورت حقیقت میں بدل سکتے ہیں موسیقی موسیقی